بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ایکسرسائز 6.6 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور اچھی مزیدار ایکسرسائز ہے پرابلم سولوی ایکسرسائز ہے تو اس کو شروع کرتا ہے سب سے پہلے کوئشن نمبر 1 کو دیکھ لیتا ہے کوئشن نمبر میں کہہ رہے ہیں اشاہ سپینڈ 300 فور پرچیزنگ 6 کیجی پوٹیٹوز اشاہ نے خرچ کیے خریدنے سے کھلو چھے لے علووں pe 이게 کھلٹا ہے کھلٹا ہے اگر ٹیٹو پوٹیٹو کی قیمت سے تین گناہ زیادہ ہے تگنی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنے توپانٹو کی پر کیجی کی قیمت ہم نے فائنڈ کرنی تو آسان سو سوال ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں چلیں کوشن ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا اور سلوشن بھی لکھ لیا تو اس کو لکھ لیں سب سے پہلے ہمیں جو ہے سکس کیجی پوٹائٹوس کو کنورٹ کرنا ہوگا ون کیجی میں تو یہاں پہ کر لیتے ہیں سکس کیجی پوٹائٹوس ریٹ کس کے برابر ہے 300 کے برابر ہے صحیح ہے تو اب ہمیں اس کو کرنا ہے 1 کیجی پوٹائٹو ریٹ کتنا ہے تو دیکھیں ٹوٹل کتنا ہے 6 کیجی تو 300 کو اگر 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں اگر ہم 300 کو ڈیوائیڈ کر دیں 6 سے تو 6 فنزہ 6 6 فنزہ 30 اور یہ ایک زیرو بجیہ تھا ایک زیرو ہم نے آگے لگا دی پچاس تو ریٹ کتنا ہوا 1 کیجی 1 کیجی پوٹائٹو is equal to کتنا 50 کتنے کا ہوا 50 کا اب اس کا 1 کیجی کا نکل آیا اب ہماری کہانی آسان ہے اب ہم جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ٹوٹائٹو کا ریٹ کیسے نکالیں گے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ پوٹائٹو کے ایک کیجی کے ریٹ کے اوپر ٹریپل ہے کیا ہے؟ ٹریپل ہے تو لکھ دیتے ہیں کہ ریٹ آف ٹو میٹھو ون کیجی is equal to فیفٹی ملٹیپلائی بائی تھری صحیح فیفٹی ملٹیپلائی بائی تھری تو یہ ہمارے پاس آجائے گا ون فیفٹی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ریٹ آف ون کیجی ٹو میٹھو صحیح جی اور یہ ہو گیا ہمارے اس کان سے صحیح تو ہم نے کیا نکال لیا اس کان سے نکال لیا آسان سا سوال تھا سمجھ میں چیزیں آنی چاہیئے آسان سوال آسان ہیں چلتے اس کے نیکس پارٹ وارڈ نمبر ٹو کی طرف کوشن نمبر ٹو کی طرف چلیں کوشن نمبر ٹو میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں کہ تاہہ پرچیز بیٹس اس میں بلے خریدے بیٹ خریدے ہیں ایٹ دا ریٹ آف ہنڈریٹ پر بیٹ ریٹ کیا تھا اس کا ہنڈریٹ پر بیٹ یعنی کہ ایک بیٹ کتنے کا خریدہ ہنڈریٹ پر بیٹ خریدہ اینڈ بولز ایٹ دا ریٹ آف ہفٹی پر بول اور پچاس سو روپے کی اس نے ایک بول خریدی ہاو مینی بولز ڈیڈ ہی پرچیز ایف ہی سپینڈ روپی سکس ہنڈریٹ فور ایٹ آئٹمز کہے رہے کہ وہ کتنی جو ہیں وہ بولز خرید سکتا ہے اگر وہ خرچ کھرے چھ سو روپے ہر ایک چیز پر یعنی کہ ایٹ آٹھ آئٹم پر یعنی کہ بیٹ پر اور بول پر تو اس کو معلوم کر لیتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم اپنا یہاں پورانا کام کر لیتے ہیں لیٹ والا سب سے پہلے ہم اپنا پورانا کام کر لیتے ہیں لیٹ والا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ لیٹ بیٹ is equal to x and بول is equal to y صحیح y تو بیٹ ہو گیا x بول ہو گی y تو ہم نے کتنے ہمارے روز کتنے تھے 100 100 x plus 50 y ایک بیٹ کتنے کا تھا 100 کا تھا اور ایک بول کتنے کی تھی 50 کی تھی تو اس کے سب y لگا دیا total کتنے ہو گئے 600 total کتنے کی expand کرنا ہم نے 600 تو یہ ہو گیا ہماری equation 1 یہ ہو گیا ہماری equation 1 next چلتے ہیں x ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا y is equal to 8 is equal to 8 تو یہ ہو گیا ہماری equation 2 یہ ہو گیا ہماری equation 2 اب دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی اس طرح condition بن جاتی ہے simultaneous condition بن جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک جیسا لے کر آئیں تو دونوں کو ایک جیسا لانے کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھیں اگر ہم اوپر والی کو 1 سے multiply کرتے ہیں اور نیچے والی کو ہم 50 سے multiply کرتے ہیں تو کیا بات بنے گی دیکھتے ہیں بات بنتی ہے کی نہیں بنتی دیکھیں 1 کو اگر 100 سے multiply کیے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 100x آ جائے گا پلس 1 کو 50 سے multiply کیا تو 50y آ جائے گا اور 1 کو 600 سے کیا تو ہمارے پاس 600 آ جائے گا صحیح ہے یہ ہوگی ہماری equation 3 یہ ہوگی ہماری equation 3 نیکسٹ آ جائے 50 سے کہیں 50 کو x سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 50x پلس 50 کو y سے multiply کریں گے تو ہو جائے گا 50y اور 50 کو 8 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 400 یہ ہوگی equation number 4 equation number 4 اب دیکھیں یہ دونوں plus کے ہم نے plus تو نہیں کرنا میں تو کوئی ایک ہم نے جو ہے کوئی ایک value minus cancel کرنی ہوتی نا تو کیا کریں گے sign change کر دیں گے minus کر دیں گے پھر اگر plus کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا بلکہ ہم نے plus نہیں کرنا ہمیں تو کونسی بھی ایک value نکال نہیں تو minus کریں گے یہ plus میں minus میں ہو گیا یہ plus میں minus میں ہو گیا یہ plus میں ہے یہ بھی ہو گیا minus میں تو 100 میں سے 50 گے 50x sign plus کریں گے بڑی value سے plus کا sign ہے یہ plus کا 50 اور یہ minus کا 50 پھر اپس میں cancel ہو گیا 600 میں سے 400 400 چلے گے تو ہمارے بچ گے 200 اور sign کونسا ہے گا plus کا کیونکہ بڑی value کے ساتھ 600 جو ہے وہ plus کا sign ہے چلیں x کو علیدہ کر لیں x علیدہ ہو گیا اچھا 200 x سے ملٹیپلی ہے اور اب یہاں جا کے ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو 51 5054 200 تو x ہمارا is equal to ہو گیا کس کے 4 کے x ہمارا is equal to ہو گیا 4 کے اب آتے ہیں اب آتے ہیں ہم y کی طرف اب آتے ہیں ہم y کی طرف اسے copy کر لیں اور پھر y والی value کو ہم دیکھتے ہیں چلیں اب آتے ہیں ہم اپنے y کی طرف تو y کو کرنے سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے مہی بھالا اپنے پسیندر جملہ لکھیں گے put the value of x is equal to 4 کس میں لکھیں گے in equation 2 in equation 2 میں لکھیں گے تو equation 2 ہمارا پاس کون سی تھے equation تمہارا پاس دیکھیں یہ والی تھی x plus y is equal to 8 تو اس میں لکھ لیں گے x plus y is equal to 8 x تھی جگہ پہ کیا آ جائے گا 4 تو 4 plus y is equal to 8 y کو الگ کر لیں 4 یہاں پلس کا وہاں جا گے ہو جائے گا minus کا تو یہ ہو گیا y is equal to 4 صحیح تو ہمارا x بھی نکل آیا ہمارا y بھی نکل آیا تو bet کتنے چاہیے ہمیں bet سمیں چاہیے ہیں کتنے 4 اور balls کتنی چاہیے balls بھی ہمیں چاہیے 4 سمیں چاہیے چاہیے سمیں چاہیے سمیں چاہیے اور امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت انجوائی بھی کیا ہوگا کیونکہ اس طرح کے سوال آرہے تو بچے بہت زیادہ انجوائی کرتے اس کو چی طرح سمجھے چلتے ہیں اس کے نیکس پارٹ پار نمبر 3 کی طرف چلیں کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں the length of a rectangular playground rectangular shape playground ہے اس کی length کیا ہے is double death of its width اس کی جو چوڑائی ہے اس سے double ہے if the cost of fencing the whole ground اگر پورے ground میں جو انہوں نے فنسنگ کیا ہے وائرنگ کیا ہے کتنے میں کیا ہے 9000 میں at the rate of 30 per meter پر میٹر کتنے 30 اور total کتنا ہے 9000 find the dimension dimensions of the ground جو کل سطح ہے وہ کتنی ہے یعنی کتنے میٹر ground ہے وہ معلوم کرنا تو معلوم کر لیتے آسان ہے یہ بھی اتنا مشکل نہیں کوشن نمبر تھی رہی ہے سلویشن لکھ لیتے اور اس کو start کرتے ہیں اس میں دو تین چیز ہوں گی سر سے پیر اس پیر میٹر نکال نکال گے سر پیر میٹر آپ کو کیسے نکال نکال بہت آسان ہے 9000 انہوں نے total rate دیا اور پر میٹر کتنا پار پاس آجاتا ہے یہاں تک بات آپ نے سمجھے گی ہم نے کیا نکال دیا پر میٹر نکال لی آپ دیکھیں اس کا formula 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 سے پہلے length width is equal to x 2x length width width ڈبا لے نا تو اور جو اس width ہے cm 1 просто 2x و 1 2 2 1 2 2 1 2 2 نکالیں گے اور لیندھ ہمیں معلوم ہے وہ بھی نکالیں گے لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ڈبل ہے تو اس کا ایک فورمولا ہے فورمولا مینشن کر لیتے ہیں یہاں پہ فورمولا مینشن کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک فورمولا ہے جو اس کا ایریا ہے وہ معلوم کرنے کا فورمولا وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے ہے پیرامیٹر is equal to two width plus length width plus ہے اس کا فورمولا تو فورمولے میں 2 دیا ہوئے ہیں پیرامیٹر ہمیں دیا ہوئے کتنا ابھی ہم نے نکالے 300 پیرامیٹر ہم نے نکالے کتنا 300 اور 300 ہم نے لکھ لیا پیرامیٹر کے اس طرح باقی equal 2 دیا ہوئے یہ ہمیں x دیا ہے اور یہ ہمیں 2x دیا ہے صحیح ہے تو اس کو solve کر لیتا ہے 300 as it is آ جائے گا 2b as it is آ جائے گا یہاں پہ کچھ نہیں تو 1 ہے 102 ہو گئے 3x صحیح 300 as it is آ جائے گا 2 کو 3 سے multiply کر دیا تو یہ ہو گیا 6x یہ ہو گیا 6x اچھا جی x کو الگ کر دیتا ہے 300 ادھر آ گیا 6x سے multiply ہو رہا تھا اس کے ساتھ آگے ہو جائے گا divide تو 616 6530 اور ایک 0 یہ ہو گیا 50 یہ کیا ہو گیا 50 x ہم نے find کر لیا x ہمارا کتنا ہے x ہمارا x ہمارا ادھر لکھ لیتا ہے x is equal to ہے ہمارا 50 یعنی کہ ہماری جو width ہے وہ کتنی ہے 50 ہے اب find کر لیتے ہیں length کو length کو find کرنے کا بھی آسان سا formula ہے جو ہماری width نکلی ہے اس کو 2 سے multiply کر دیں جو ہماری width نکلی ہے اس کو 2 سے multiply کر دیں تو دیکھیں length معلوم کرنے کے لیے 2 multiply by 50 کیوں کیونکہ یہ double ہے کیونکہ یہ کیا ہے double ہے تو یہ ہمارے is equal to ہوجائے گا 100 یہ ہمارے equal to ہوجائے گا 100 تو جو ہماری width ہے وہ کتنی ہے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو width ہے ہماری وہ ہے 50 اور جو length ہے ہماری وہ ہے 100 یہ ہو گیا ہمارے اس کا بھی آنس ہے تو صحیح جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس سے سمجھا ہوگا چلتے ہیں اس کے next question question number three four کی طرف question number four میں کہہ رہے ہیں the number of boys in a school is double that of the girls ایک school ہے اس نے boys کی جو تعداد ہے وہ لڑکوں سے double ہے double ہے اس کا مطلب ہے کہ two x ہے what is the number of boys تو بتائیں لڑکوں کے number کتنے ہیں if the total number of student is for uh 450 یعنی کہ boys کو پلس کریں اور girls کو پلس کریں total student کتنے 450 ہیں اور ایک بات انہوں نے یہ بتاتی total student کتنے 450 اور ایک بات انہوں نے یہ بتاتی کہ boys جو ہیں وہ double ہیں girls سے تو اس کو solve پڑھ لیتے ہیں سال سے بہلے ہم بنا لیتے ہیں data کیسے بنائیں گے آپ کو بتا ہے let the let the girls is equal to x and the boys is equal to y تو دیکھیں x کو اور y کو plus کر کے ہمارے پاس جو total ہے 450 کتنا جو سوال میں انہوں نے دیا 450 یہ آنا چاہیے یہ آنا چاہیے تو girls ہمارے پاس کتنی ہے x ہے اور plus boys کتنے ہیں 2x ہے double ہے نا اس سے 2x ہے boys کتنے ہیں 2x ہے اس سے double ہے اور is equal to کتنا ان دونوں کو plus کریں گے تو کیا ہو جائے گا 450 ہو جائے گا صحیح ہے is equal to 450 ہو جائے گا یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ 2 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 3x is equal to 450 3 یہاں پہ x کا ملٹیپلی ہو رہا ہے equal کو سر بلا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو x کو الگ کر دیں اور 450 کو ڈیوائیڈ کر دیں 3 سے 3 منزہ 3 اور 3 کٹے بھی 150 تک پڑھیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 450 تو x is equal to کتنا ہو گیا x is equal to ہو گیا ہمارا 150 کے اب y معلوم کریں گے y ہمارے کون سے boys ہیں تو اگر ہم boys معلوم کرنے کے لئے پیشہ الہ کام 150 کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں تو ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے یہ 300 صحیح تو boys کتنے ہو جائیں گے 300 boys کتنے ہو جائیں گے 300 یہی تو ہمیں معلوم کرنا تھا ہم نے معلوم کر لی اب دیکھیں دیکھیں ہم نے سوال صحیح کی ہے کہ نہیں 300 کو ادھر رکھیں ڈیڑھ سو کو x کی جگہ پہ رکھیں چیک کر لیں چیک کر لیں یہ آنسر ہمارا یہاں پہ ہو گیا لیکن اب جو اپنے آنسر کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم x کی جگہ پہ رکھتے ہیں ڈیڑھ سو پلس کا سائن ہے اور boys کی جگہ پہ ٹو x کی جگہ پہ رکھتے ہیں 300 تو اس کو پلس کریں 300 400 اور 4500 تو 4500 بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آنسر کیا ہے بلکل صحیح ہے چلیں جی یہاں تک ہوگی کوشن نمبر فور چلتے ہیں اس کے نیکس کوشن کوشن نمبر فائی طرف چلیں کوشن نمبر فائی میں گئے رہے ہیں تو ریشو آف منتلی انکم آف آ لیور ایک مزدور ہے اس کے منتلی انکم کتنی ہے آہ ایکس منتلی انکم اور ایکس منٹی جائے جانے کہ اخراجات ہیں وہ فیفٹین ریشو فورٹین ہے فیفٹین ریشو فورٹین ہے اگر اس کے پندرہ حصے کیا جائے اس کے خراجات کے تو اس میں چار حصے اگر اس کی ٹوٹل انکم کے پندرہ حصے کیا جائیں تو پندرہ حصوں میں سے چودہ حصے جو ہے خراجات اور ایک حصہ جو ہے اس کا بچ جاتا ہے ایک حصہ اس کا سیونگ میں ہو جاتا ہے تو وٹ is the what what is his انکم معلوم کیا کرنی ہے اس کی انکم معلوم کرنی ہے آہ اف ہیز منتلی سیونگ اس ٹو تھاوزنڈ اگر اس کی منتلی سیونگ ٹو تھاوزنڈ ہے اور اور اس کی ریشو یہ ہے ایکسپنٹیچر کو اور انکم کا انکم کا اور ایکسپنٹیچر کا پہلے انکم میں پھر ایکسپنٹیچر ہے اور اس کی منتلی سیلری معلوم کرنی ہے اچھا اردو والی بک میں جو ہے یہاں پہ وہ کچھ اور لکھا ہے شاید آہ خرچے لکھے ہیں تو خرچے نہیں ہیں وہاں پہ بچت ہونا چاہیے تو اس کو آپ صحیح کر لیں اس پہ آپ کر لیں بچت کر لیں تو اس کو بھی معلوم کر لیتا ہے بالکل اوپر مال کی طرح ہوگا فرق صرف اتنا ہے وہاں پہ پلس ہوا یہاں پہ مائنس ہوگا دیکھ لیتا ہے کہ کیسے ہوگا اس کو صالف کر لیتا ہے دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کی جو انکم ہے نا اس کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے پندرہ ریشو کتنا ہے پندرہ اور سات میں کتنا ہے ایکس اور اس کے جو ایکسپنسیز ہیں ایکسپنسیز ہیں اسکا ریشو پیوٹین اور وہ بھی ہمیں معلوم نہیں تو اگر پندرہ میں سے ہم 14 مائنس کر دیں تو ہمارا پاس اس کی سی و گننکل آئی نکل آئی گی بلکل نکل آئی گی اگر لائک ہم انکم میں سے آپسیں ایکسپنسیز ماہماumb مائنس کر دیں تو اس کی سی و نکل آئی گی بلکل نکل آئی بلکل نکل آئی گی دیکھیں اگر میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ مہینے کے کماتے ہیں فور پچیس ہزار روپے پچیس ہزار روپے اور پچیس ہزار میں سے بیس ہزار روپے آپ خرش کر دیتے ہیں تو آپ کی سیونگ کتنی ہوگی فائیو ساوڑ ہوگی یہ ہوگی نا یعنی کہ انکم میں سے ایکسپینسیز ہم نے مائنس کر دی تو ہماری جو ہے وہ سیونگ آ جاتی ہے تو یہی والا کام جو ہے یہاں پہ ایسوڈیز ہوگا تو ہم اس کو لکھ لیتا ہے کہ فیفٹین ایکس مائنس فورٹین ایکس ایس ایکوال ٹو کتنی سیونگ ہے اس کی ٹو تھاؤزن اس کی سیونگ انہوں نے دیو یہ ٹو تھاؤزن فیفٹین میں سے فورٹین مائنس کی ہے تو پلس کا ون بچے کا ون ہم نہیں لکھتے ہیں تو یہ ہوگا ہمارے پاس صرف کیا ٹو تھاؤزن اب دیکھیں ٹو تھاؤزن تو اس کی کیا ہے سیونگ ہے نا اگر اب اس ٹو تھاؤزن کو ہم ملٹیپلائے کر دیں فیفٹین سے انکم نکالنے کے لیے انکم نکالنے کے لیے اگر ہم فیفٹین سے ملٹیپلائے کر دیں ٹو تھاؤزن کو تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھارٹی تھاؤزن تھارٹی تھاؤزن تھارٹی تھاؤزن اس کی کیا ہے انکم ہے یہ تو ہوگیا آپ کا آنسر لیکن ہم اس بات کو پروف بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو پروف کے دیکھیں پروف دیکھیں اس کو پروف دیکھیں پروونگ پروف پروف کیسے کریں گا یہ دیکھیں انکم تو نکال آئی اب فورٹین سے ملٹیپلائے کر دیں آپ ٹو تھاؤزن کو صحیح تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹھائس ہزار سقیح آٹھائیس ہزار تو دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ اس کی انکم کتنی ہے گستہ ایکس ہو گیا اس کی انکم جو کہ تیس ہزار اس میں ہمارے پاس دو ہزار بچ جائیں گے دو ہزار ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے بچ جائیں گے تو یہ آپ کو پروف بھی کر کے دکھا دیا برل آنسر آگیا تھا کہ ہمارے اٹھاٹی تاؤزن جو اس کی انکم ہے اور ہم نے پروف بھی کر کے دکھا دیا کیسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو یہاں تک جو ہم نے سول کر لیے سکس پائنٹ سکس کو ملتے ہیں نیکس ایکسرسائز میں جو کہ ہوگی سکس پائنٹ سیوی ویڈیو اچھے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کر دیں اللہ حافظ